تو آئیے شروعات کرتے ہیں جمع کشمیر میں موسیقی کی اپنی الک پہچان ہے اور یہاں کے نوجوانوں کو موسیقی کی دنیا میں اپنی پہچان بنانے کا موقع دینے کے لیے جمع کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اور لنگویجز کے جانب سے بھدروہ میں محفل موسیقی کا احتمام کیا گیا یہ خبر دیکھئے بھدروہ کے لال دید آڈیٹوریم میں موسیقی کی ایسی محفل سجی کہ ہر کسی کے موں سے واہ نکلا جمع کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اور لنگویجز کی ڈوڈا یونٹ کی جانب سے منقبل اس پروگرام میں ریاست کے نامی فنکاروں کے ساتھ ساتھ بھدروہ کے مقامی ٹیلنٹس کو بھی پوفارم ویہا کرائی گئی تاکہ انہیں بھی اپنی فنکاری دکھانے کا موقع مل سکے بھارک بات دیتا ہوں اکیڈمی آف آرٹ کلچر لینگویجز کو جناب ازلہ وانی جی کو جنہوں نے یہاں پر ہمارے یہاں ایک خوبصورت سا ایمیٹ جو منقیت کیا یہ محفل موسیقی کا مقصد یہی ہے کہ یہاں کا جو لوکل ٹیلنٹ ہے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو موقع دیا جائے ان کو انیٹ فن پروائیڈ کیا جائے تاکہ وہ اگر چاہتے اس فیلڈ میں آگے آگے بڑھنا تو ان کو برابر ایک موقع دے رہی ہے اکیڈمی ہمیشہ دیتی آئی ہے اور آدھ بھی وہی سلسلہ ہے جس کو معا کے چلا رہے ہیں آج یہاں پر سٹیج پر ہم نے پرفارم کیا چاہے کشتوار میں پرفارم کیا چاہے ڈوڑا میں چاہے بدروہ میں اس سے دیکھنے کو ملا کی کتنا ٹیلنٹ ہے کشمیر میں یہ الگ نہیں ہے سرین اگر کشتوار بدروہ دوڑا الگ نہیں ہے یہ کشمیر تو کتنا ٹیلنٹ ہے یہاں پہ لیکن اب بھی نہیں پرموٹ کرنے کی ضرورت ہے بوکنگ کو کرنا ہے وہ جو ہمارے سینئر سے ان کو پرموٹ کرنا ہے اس شاندار موقع کو فنکاروں نے خوب بھنایا اور ایک سے بڑھ کر ایک کارکردگی پیش کر ناظرین کی تعلیہ بٹوری محفل موسقی میں سبھی زبانوں سے تعلق رکھنے والے فنکاروں نے اپنی اپنی فنکاری کا لوہا منوایا زندگی میں خوش اور بیزی رہنے کا سب سے اچھا طریقہ موسقی ہے کہتے ہیں خالی دماغ شیطان کا ہوتا ہے لیکن موسقی اس خالی وقت کو بیزی کر دیتا ہے آپ کو سکون پہنچاتا ہے آپ کی تھکان کو دور کرتا ہے اور موسقی نے نجانے کتنوں کو کامیابی کی بلندیوں تک پہنچایا ہے ریاست کے نوجوانوں کے لیے جے اینڈ کے ایکیڈوی آف آرٹ کلچر اور لینگویجز پلیٹ فارم ویا کروا کر ان کے مستقبل کو سوارنے میں اہم کردار ادا کر رہی ہے زیر سلام کے لیے بھدروہ سے راجہ رہبر جمال کی ریپورٹ اور انتراک کے ستر سال کے بزرگ شاملال ان دنوں نوجوانوں کے لیے مثال ہے ستر سال کے ہونے کے باوجود شاملال آنے والے